اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلم على رسوله الكریم اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وید قال موسى لقومی لقومه ان اللہ جأمركم ان تذبه بقرہ قالوا وتتخذنا حضوا قال اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین صدق اللہ مولانا العالی العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں باواز بلندرود پاک کا نظرانہ پشکی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا علی سیدنا مولانا محمد وعصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیك یا سیدی یا رسول اللہ حاضرین محترم آج کی اس ترجویتی نشست میں میں نے جسائے کریمہ کو اپنا انبان سخن بنایا اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ وامنوالہ ایک واقعہ کا ذکر کرتا ہے اور اس سے بہت سے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں یہ واقعہ ایک گائیں کا ہے جو بنی اسرائیل کے دمانے میں رونما ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دمانہ تھا قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ ہے جو پہلے پارے میں ہیں اور قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے بقرہ عربی دبان میں گائیں کو کہتے ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں کیونکہ گائیں کا ذکر ہے اس لئے سورت کا نام بھی سورہ بقرہ پڑا یہ ڈھائی سفاروں پر مجتمل ہے اگر تھی اس میں اور بھی مضامین ہیں لیکن ایک گائیں کا ذکر ہے اس سلسلے میں میں آج آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کروں گا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دمانے میں ایک شخص تھا جو بڑا نیک اور صالح تھا اللہ جلدہ جلالہ واما نوالہ کا بڑا فرما بردار اور عبادت جدار بندہ تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جو بہت چھوٹا تھا اور نوالد تھا ان کی فیملی تین افراد پر غالباً مشتمل تھی میاں بیوی اور ایک بچہ اس نے یہ محسوس کیا کہ میں اب دنیا سے جانے والا ہوں بچہ بہت چھوٹا ہے اس کے پاس ایک بچیاں تھی بچیاں نا گائیں کی گائیں کا بچہ جو تھوڑا بڑا ہو جائے لیکن وہ ایک بچیاں اس کے پاس تھی اس نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ لوگ پال سکیں گے نہیں چارہ وارہ دینا ان کے لیے آسان ہوگا کے نہیں اور یہ بڑی ہو جائے گی گائیں بن جائے گی جب تک ان کو اس سے فائدہ بھی حاصل ہوگا اگر یہ بیچیں گے تو کچھ اچھی قیمت بھی مل جائے گی میرے گھر والوں کو کیا کروں اس نے بارہر ایک فیصلہ کیا اور جنگل میں گیا اور کچھ جھاڑیاں تھی وہاں پر اس نے کھڑے ہو کر اللہ جللہ جلال وآمان والوں کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے الہ العالمین میرا بچہ بھی چھوٹا ہے اور یہ اس بچیاں کو میں تیرے سپرک کرتا ہوں جب یہ بڑی ہو جائے تو یہ میرے گھر والوں کو مل جائے اس وقت تک تو اس کی حفاظت فرمانا اللہ رب العزت کی ذات پر اس کو ایک کامل یقین تھا لہذا اس نے اپنی اس بچیاں کو وہاں چھوڑا اور واپس اپنے گھر آ گیا اور کچھ دنوں کے بعد وہ مر گیا بچہ بڑا ہوا کمانے کے لائق ہوا تو بڑا نیک بچہ ہوا عبادت جدار بھی تھا اور حق علال کی روزی کمانے کا اپنے دل میں خیال رکھتا تھا کہ میں کوئی حرام لقمہ نہ کھاؤں چنانچہ اس نے اپنے دن کو عقل حلال کے حصول کے لئے جو کچھ میں کھاؤں وہ صحیح حلال روزی کھاؤں کمانے کے لئے نکلتا جنگر سے جا کر لکڑیاں کاٹتا اس کو بیچتا اور پھر اس سے جو کمائی ہوتی اس کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ایک حصہ وہ صدقہ کر دیتا اللہ کی راہ میں کسی کو دے دیتا دوسرا حصہ وہ اپنی ذات پر لگاتا اپنا خرچہ نکالتا اور تیسرا حصہ وہ اپنی ماں کے خدمت میں پیش کر دیتا آپ حضرات دیکھیں رب العالمین نے قرآن پاک میں جو واقعات بیان فرمائے ہیں ان کا مقصد کوئی ایک دوسرے کو قصہ کہانی سنانا نہیں بلکہ ان واقعات میں یا تو عبرت ہیں یا اس سے اصلاح مقصود ہے کہ ہم اس کو سن کر اس کو پڑھ کر اس میں جو باتیں ہیں جو پیغام ہیں ہم اس سے اپنی اصلاح کر سکیں آپ حضرات جانتے ہیں اور اس حقیقت سے ہم سب واقع ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے رب کے لیے وقف کر دیں اور اپنی زندگی کے شب و روز خواہ وہ دنیاوی کام بھی کرتا ہے تو اس میں بھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے بھی میرا رب اس سے راضی ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہوں بلکہ میں اپنی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچا ہوں تو دنیا کا وہ کام بھی اس کا عبادت میں شمار ہوتا ہے یہ رب العالمین کا کرم ہے بہرحال وہ بچہ نوجوان لڑکا اپنی جوانی کو پاک اور صاف رکھتا اس کی حفاظت کرتا بجائے اس کے کہ وہ فروات میں یا کسی ارتے سیدھے معاملات میں جاتا وہ رضق تلاش کرتا اور جو کمائی ہوتی اس کو تین استوں میں تقسیم کر دیتا اپنے اوپر بھی لگاتا ماں کی بھی خدمت کرتا اور صدقہ بھی دیتا رب تبارک و تعالی جل جلالہ و آمانوالہو نے اس پر اپنا کرم کیا اور اس کا جو باپ نیک اور صالح باپ تھا جس نے اس کے لئے اپنی حق علال کی کمائی سے اس کے لئے ایک بچیاں چھوڑی تھی ادھر وہ بچیاں بھی بڑی ہو کر تندرست و طوانہ اور خوبصورت گائیں بننے اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا جنگل میں فلا مقام پر کچھ جھاڑیاں ہیں ان جھاڑیوں کے پاس تیرے باپ نے ایک بچیاں چھوڑی تھی اور اسے اللہ رب العزت کے لئے وفق کر دیا تھا اس کی حفاظت میں دے دیا تھا تو تم جا کر اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اور کہو کہ اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب میرے والد نے جو میرے لئے مراث میں بچیاں چھوڑی تھی تو وہ مجھے عطا فرما دے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بچیاں تجھے لٹا دے گا اور جب وہ تمہارے پاس آ جائے تو تم لے کے آجانا ہم اس کو بیج بات کر کچھ پیسے آئیں گے ہم کچھ اپنے خرچے نکالیں گے جو بھی بھارا ان کا خیال تھا وہ بچہ اسی طرح گیا لڑکا جو نوجوان تھا اور اسی مقام پہ جا کر اس نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا جیسے ہی اس نے دعا ختم کی فوراں وہاں سے اس نے دیکھا کہ گائیں تندرست و طوانہ دوڑی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے نے لکھی تفسیر ساوی میں یہ پوری تفسیر موجود ہے اور دیگر مفسرین نے بھی اس کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھو کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے جو اس پر تبکل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم ناجائز کمائی نہ کریں بلکہ جیسا بھی وقت ہے کوشش کریں کہ ہم اقلال کی روزی کمائیں محنت کریں کوشش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضائع نہیں ہونے دیتا ان پر کرم کرتا ہے ان کی مدد فرماتا ہے پھر اگر نیک اور صالح باپ نے اپنی صحیح کمائی سے کوئی میراد چھوڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور جو شخص ناجائز کمائی کرتا ہے ناجائز کمائی کے حصول میں لگا رہتا ہے اگر وہ بہت زیادہ دولت بھی چھوڑ جاتا ہے میراس میں تو ہم نے دیکھا آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں برکت نہیں ہوتی پھر اس کی اولاد بھی انہی کاموں میں اٹھے سیدھے کاموں میں اس کی لاکھوں کروڑوں کی جائدات کو ختم کر دیتے ہیں برکت نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی شخص خود بھی نیک اور صالح ہو تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے نیک اور صالح اولاد بھی عطا فرماتا ہے اور اس کے مال کے اندر برکت بھی عطا فرماتا ہے چنانچہ جب اس نے ماں دعا کی اور وہ اس کو گائیں مل گئی تو وہ اس کو لے کر گھر پر آ گیا اور اپنی ماں کو دکھایا وہ بڑی خوش ہوئی وہ گائیں بڑی تندرست و طوانہ بڑی خوبصورت تھی ماں نے اس کو نقشہ بھی بتایا تھا کہ وہ پیلے رنکی ہوگی اور بڑی چمکدار ہوگی اور بڑی شاندار ہوگی اور ویسی وہ ملی بس ماں نے اس کو بچیا کی صورت میں دیکھا تھا جب اس کے شوہر نے چھوڑا تھا بچہ جب لے کر آیا تو وہ بڑی شاندار گائیں بن چکی تھی اس نے کہا بیٹا اب اس پہ جا کر بادار میں بیچ آؤ تین دینار کی یہ گائیں ہیں اس زمانے میں گائیں کی قیمت تین دینار تین دینار میں اس کو بادار میں جا کر فروض کر دیں کہا ٹھیک ہے جب وہ وہاں گیا تو ایک شخص اس کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ تم کتنے کی دیرے ہو اس نے کہا میں اسے تین دینار سے زیادہ کی تم سے لے سکتا ہوں لڑکے نے کہا کہ تین دینار کی اس نے کہا اگر میں تمہیں اس کی زیادہ قیمت دوں تو لڑکے نے کہا میری ماں نے مجھے تین دینار کہہ دے میں اس سے مشورہ کر لوں پھر میں تمہیں یہ فروض کر دوں ماں کا فرما بردار تھا اس نے کہا کہ میں تمہیں زیادہ دے دوں گا لیکن تم اپنی ماں سے مشورہ نہ کر لیں لڑکے نے کہا یہ کیوں ایسی بات کر رہے ہوں میں تو تم مجھے اس کی جتنی بھی قیمت دے دوں لیکن میں کیونکہ اپنی ماں سے بات کر کے آئے ہوں وائدہ کر کے آئے ہوں کہ جتنی اتنے کہئے میں اتنی قیمت دوں گا اتنی قیمت پہ فروض کروں گا بہرحال وہ یہ کہہ کر واپس آ گیا اور آ کر اس نے اپنی ماں کو یہ بات سنائی تو وہ ماں بھی بڑی سمجھدار تھی اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اس کے اندر فہم اور فراست پیدا کر دیتا ہے اور جب جو خواتین نیک بندوں کے گھروں میں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکی بھی عطا فرماتا ہے اور اس ماحول کا اثر بھی عطا فرماتا ہے اس عورت نے کہا بیٹا یہ جو شخص تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا جو اس نے ہماری مدد کے لیے بھیجا اب تم جاؤ اور جا کر اس سے کہنا کہ تم ہی مشورہ دو کہ آیا میں اس گائیں کو بیچوں یا نہیں بیچوں اور حقیقتا وہ جو گاہک تھا وہ فرشتہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کے لیے بھیجا تھا چنانچہ جب وہ وہاں پہنچا تو وہ پھر اس گاہک کو پایا اس نے کہا کہ بھئی تم اس سے لے سلو لیکن پہلے مجھے مشورہ دو کہ میں اس کو بیچوں یا نہ بیچوں کہ تمہاری ماں نے جو کہا صحیح کہا اور میرا مشورہ یہ ہے کہ تم اس کو فروخت نہ کرو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھی قیمت میں اس گائیں کو فروخت کروا دے گا اور تمہاری مدد کرے گا اور دیکھنا کہ کچھ عرصے بعد موسیٰ علیہ السلام والے تم سے یہ گائیں خریدیں گے اور اس کے چمڑے میں سونا بھر کر بھی بیچو گے تو وہ خرید لیں گے اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے گائیں کو اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اللہ جلد علیہ و آمن علیہ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص تھا اور بڑی اس کے پاس دولت تھی لوگ اس سے حسد کرتے تھے اس کی دولت پہ نظر رکھتے تھے ایک دن اس کے چچداد بھائیوں نے اس کو قتل کر کے ویرانے میں ڈال دی اب لوگوں کو جب اس کی لاش ملی بڑا خصوص ہوا اس کے لوائقین نے کہا کہ بھئی ہم تو اس کے قاتل تلاش کریں گے قاتلوں کی تلاش شروع میں اس شخص کے قاتلوں کا پتہ بتائیں اللہ جلل جلال اب آمان اب آلہ نے ارشاد فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائیں زبا کریں اور اس گائیں کی یا تو زبان یا دم کی ہٹی اس مقتول کے جسم پر ماریں تو یہ اللہ اور پھر یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کی آپ دیکھیں اللہ رب العزت چاہتا اس کے لئے تو کوئی چیز مشکل نہیں گئی موسیٰ جاؤ اس کو اٹھاؤ میں حکم دے رہا ہوں میرے حکم سے اٹھے گا میں نہیں مارا ہے میں اس سے زندہ کر سکتا ہوں اس خود بتا دیتا کہ فلا فلا شخص نے اس کو قتل کیا ہے لیکن اللہ سالہ کی شان دیکھو کہ وہ اپنے ان غریب بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہے جن کا بظاہر کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا اللہ فرماتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو میں اپنے پیاروں کی کس طرح مدد کرتا ہوں جو لوگ دنیا والے جس ان کو ٹھوکرا دیتے ہیں اور سوچتے ہیں ان کی کون مدد کرے گا ان کا بھی وہی والی و ناصر اور مدد گار وہی ہوتا ہے چنانچہ ان لوگوں نے یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے فرمایا کہ جاؤ ایک گائیں جب کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ ہی اپنے قوم سے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائیں کو زبا کرو وہ بولے کہ کیا آپ ہمارا مذاق اڑھاتے ہیں کہ یہ کیا آپ مذاق کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی پنا میں نادانوں میں سے ہو جاؤں میں کیوں مذاق اڑھاتے ہیں تمہارا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے رب سے دعا کی قَالُ دُولَنَا رَبَّكَ يُبَيِّلْ لَنَا مَا ہیَا انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ کیسی ہے ایک بات اللہ نے فرمائے تھا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائیں زبا کر دے اب انسان ہے بہت سے لوگ درہ دکھاتے ہیں سمجھداری دکھانے کوش کرتے ہیں انہوں نے سوالات شروع کر دی کہ اللہ وہ کیسی ہو اس کا رنگ کیسا ہو اب جتنے جتنے سوال ہوتے ہیں اتنا اتنا آدمی پھس جاتا ہے پابندیاں مڑ جاتی ہیں اگر وہ کوئی بھی گائیں زبا کر دیتے تو مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو جاتی اور وہ کسی بھی گائیں کو زبا کر کے وہ اسی طرح کرتے اس کی زبان مقتول کے لگا دیتے لیکن انہوں نے کیا کہ الہو العالمین وہ بتا کہ وہ گائیں کیسی ہیں موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائیں نہ تو بوڑی ہو نہ وہ بچیا ہو چھوٹی گائیں بھی نہ چھوٹی بھی نہ ہو اور بہت زیادہ عمر میں بوڑی بھی نہ ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو پھر کہنے لگے کہ اچھا تو اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے اللہ نے فرما تھا درمیانی اور متوسط عمر کی ہو فف علوم محروم پس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے جو ہم حکم دے رہے ہیں بس وہ بجا لاؤ اب یہ بھی اتنا مشکل کام نہیں تھا ظاہر ہے کہ گائیں میں ایسی اور بوڑی ہونے سے پہلے درمیانی عمر کی بہرحال ایسی بہت ساری تھی کر دیتے ہیں فرمایا ففلو ماتو مرون پس بجا لاؤ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے تو پھر دوبارہ سے سوال کیا قالو دولنا ربکا یبیل لنا مالون انہوں نے کہا ہمارے لئے اپنے بندیاں اپنے اوپر خودی آئیت کرتے جا رہے ہیں یہ بری اسرائیل قوم بڑی عجیب قوم تھی اپنے آپ کو بہت زیادہ قلب سمجھ تھی اور سوالات کرتے تھے اور جتنے زیادہ سوالات کرتا ہے اتنے ہی وہ فستا جاتا ہے انہوں نے کہا کیسی ہو اس کا رنگ کیسی ہو قال انہوں یقول انہا بقرت سفراؤ فاقی اللون تصرر الناظرین سبحان اللہ جلل جلل وآمان والوں نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرماتا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائیں ہونی چاہیے پیلے رنگ کی ہونی چاہیے اب ظاہر پیلی ہو اب لال رنگ کی کتنی گائیں وہ سب ریجیکٹ ہوئیں کوئی دبا نہیں کر سکتے اپنے اوپر پابندی لگ گئی پھر فرمایا فاقی اللہ تصرر ناظرین گہرے چمکدار رنگ کی ہو اور دیکھنے والوں کو اچھی بھی لگ جانی وہ اپنے کلر کی بنیاد پر اپنے دیاں انہوں نے اپنے اوپر لگ والی قال ادول رب کا یبیل لنا ما ی ان البقر تشابہ عالی ناظرین وہ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا وصف کیا ہے آخر وہ کیسی گائیں ہونی چاہیے بے شک گائیں ہم پر مشتبع ہو گئی اب گائیں کو دھوننا مشکل ہو گیا ہے درہ ہمیں وعد انداز میں بتائے وَإِنَّا اِنشَاءَ اللَّهُ لَمُحتَدُونَ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور رہا پائیں گے قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْعَرْدَ وَلَا تَسْكِل موسیٰ نے فرمایا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ہیں جو نہ محنت کا شہ یعنی اس سے حل بھی نہیں چلایا گیا تھا نہ وہ زمین میں حل چلاتی ہے نہ کھیتی کو پانی دیتی ہے اب ایسی گائیں لاؤ ایسی وہ جو ایسے استعمال بھی نہ کیا گیا ہو جیسے گائیں کو استعمال کرتے ہیں کہ کھیتی باڑی میں استعمال ہو گئی یا جناب کوئیں چکر لگا لگا کر پانی نکال کے کھیتوں میں دے رہی ہو ایسی بھی نہ ہو صحیح سالم ہو یک رنگ ہو جس میں کوئی دا دھبا نہ ہو اللہ تعالی آئے ہو اور پھر جب وہ ڈھونڈنے کے لئے گئے تو اب صرف اسی گائیں کو انہوں نے دیکھا اس کے علاوہ ان خصوصیات کی گائیں انہیں کئی اور نہیں ملتی لہذا ان کو وہی خرید نہیں تھی اب اس کی قیمت جب انہوں نے پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ سونے مالدار قاتل کو تلاش کرنا تھا لہذا انہوں نے ایک بہت بھاری قیمت دی اور گائیں کے چمڑے میں سونا بھر کر جتنی مردار میں وہ سونا ہوا اور اس کی جو قیمت ہوئی اس قیمت میں وہ گائیں خرید گئی اور اس کو زبا کیا گیا اور زبا کرنے کے بعد اس کی زبان کو اور اس گائیں کی دوں کی ہڈی کو جب مقتول کے جسم پر مارا میت کی جسم پر مارا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اس نے بیٹھ کر بتایا کہ مجھے میرے چچداز بھائیوں نے قتل کیا ہے دولت کی حویس میں کہ اس کو قتل کر کے اس کی دولت پر قبضہ کی جائے چنانچہ ان لوگوں نے ان قاتلوں کو پکڑا اور پھر ان کو قتل کیا یا ان سے قصاد لیا بہرحال قاتل کے مقتول کے قاتل بھی پکڑے گئے اور ادھر ان کے وارے نیارے ہو گئے جو بیچارے لکڑیاں کٹ کٹ کر لا کر اپنا گزارہ کرتا تھا یہ لڑکا اور اپنی روزی کماتا تھا اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا یہ قرآن پاک کا واقعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کتنی باتوں کا درس دیا ہے ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کسی بات کا حکم دے تو پابندے آ جائیں گے نمبر دو کہ وہ شخص جو صدقہ و خیرات کرتا ہو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں اس کی سونچ سے بھی زیادہ اس کو عطا فرماتا وہ بچہ وہ نوجوان اپنی حق علال کی کمائی سے تین عصے کرتا تھا ایک صدقہ دیتا تھا دوسرا اپنی ذات پر خرچ کرتا تھا تیسرے کرتا تھا کتنا کرتا ہوگا لکڑیاں لاکر ان کو بیچتا تھا جو دینار کماتا تھا اس کا بھی تیسرا حصہ وہ صدقے میں دیتا تھا اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرتا تھا تو یہ مدد اس کے کام آئی اور اس نے تو اللہ کی راہ میں اپنی حیثیت کے مطابق جو کچھ شدقہ کرنا تھا کیا لیکن اللہ نے اس کو اپنی شان کے مطابق عطا فرمات اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنی قیمت ملے گی یا اتنی قیمت میں میری گائیں بکے گئے تو معلوم ہوا کہ اللہ کسی کا رکھتا نہیں وہ ایک کے بدرے میں دو دس جا اپنی شان کے مطابق جتنا چاہے عطا فرماتا ہے اس کی شان بہت بڑی ہے وہ اپنی کرم نوادی میں کوئی بخل کا مظاہرہ نہیں فرماتا جب وہ دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے پھر دوسری بات یہ کہ نیک لوگ اپنی اولاد کے لیے مراس میں بہترین چیز چھوڑ کر جاتے ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ اس میں برکت عطا فرماتا اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک وطالعہ اس شخص سے واقف ہے یہ اس کی شان علمیت ہے وہ ہر ایک کو جانتا ہے کہ جو شخص یہ سمجھے کہ میں چھپ کر خاموشی سے کسی جان کو تلف کر دوں کسی کو قتل کر دوں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا کون مجھے پکڑے گا لیکن اس کو دیکھنے والا ایک موجود ہے اور وہ جس طرح چاہے جس وقت چاہے اس کے قتل کا بدلہ خود لے سکتا آج ایک طوفان برتمیدی مچا ہوا ہے ایک قتل غارت گری کا بادار گرم ہوا ہوا ہے تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کون پکڑے گا ایک سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے فلا سیاسی جماعت ہیں میرے پیچھے فلا لوگ ہیں یہ نہیں سوچتا کہ آج میں اس کو قتل کر رہا ہوں لیکن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہیں تو میں کس طرح سے دنیا سے جاؤں گا اللہ عبو عزت مجھے کس طرح دنیا سے روانہ کرے گا عزت کے ساتھ یا دلت کے ساتھ کچھ نہیں پتا ہمیں کس طرح سے دنیا سے جانا گا تو وہ لوگ وہ قاتل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کر دیا کوئی ہمیں پکڑ نہیں سکتا لیکن جب اس کی پکڑ آتی ہے تو اس سے کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا اور یہ بات اس کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر کسی بھی طرح اللہ نے اپنی مسئلحہ سے کسی کو چھوڑ دیا ہو مطلب دنیاوی طور پر وہ پکڑا نہ گیا اور اپنی موت جہانم کی آگ میں جلتا رہے گا اور روز آخرت میں بھی جہانم کی آگ میں جلتا رہے گا اس لیے کہ اس نے کسی انسانی جان کو تل کیا ہو اس پورے واقعے کے اندر آپ دیکھیں کہ بظاہر یہ ایک واقعہ ہے کہ گائیں کی فروتگی کا واقعہ ہے ایک بچیہ سے گائیں بننے کا واقعہ اور اس کے مالکوں تک پہنچنے کا واقعہ بظاہر ایک چھوٹی کہانی لگتی رسہ ہے جو اللہ نے بنی اسرائیل کے دمانے کا قرآن میں بیان کیا تاکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑے اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرے اور اس واقعے کو پڑے تو سمجھیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک وطالعہ اپنے غریب بندوں کی مدد فرماتا ہے اور کس طرح سے وہ انسان کی سوچ سے بھی زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے آج تک میرا خیال میں بلکہ مفسرین نے بھی لکھا کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائیں تھی جس کو اتنی قیمت نے فروغ کیا گیا اور رب تبارک وطالعہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا کسی کے پر ظلم اتنی قیمت نہیں دلوائی وہ خود ہی سوال کرتے رہے اور سوال کرتے کرتے پھستے رہے اور ان شرائط میں صرف وہی ایک گائیں بچی جس پہ ظاہر سوال کر رہے تھے اللہ تعالی نے فرما دیا ٹھیک ہے ایسی ہو اور صرف ان اصحاب کی وہی ایک گائیں بچی تو میرے بزرگوں اور دوستوں اللہ جل جلال و امن اوال اس سورہ مبارکہ کے اس واقعے میں ہمیں یہ بھی درد دیتا ہے کہ شریعت کے معاملے کے اندر زیادہ اپنی عقل دکھانے کی ضرورت نہیں بلکہ جو کچھ اللہ تعالی فرما دے جو حکم فرما دے آمن و صدق نہ کہہ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دو اسی میں ہماری بھلائی ہے اسی میں ہماری نجات ہے اور اللہ تعالی کے نبی جو ہیں ان سے ان کے ذریعے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ انہی سے پوچھا جائے کہ آپ ہمیں کیا کرنا چاہیے جو کچھ انہوں نے بتا دیا بس اس پر عمل کریں اگر نبی خود شرائط رکھے تو بات الگ ہے لیکن اللہ تعالی کا نبی اس دنیا میں آسانیاں پیدا کرنے کے لئے آتا ہے مشکلات پیدا کرنے کے لئے نہیں آتا اس واقعے سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات پریشانیاں یا آدمائش ہی آتی ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے آتی ہماری اپنی کسی کوتائی ہماری اپنی کسی غلط بیانی یا ہماری اپنی کسی غلط سوچ کی بنا پر آتی ہی بڑا رحیم و کریم ہیں اور بڑی انائتیں اور بڑی کرم نوادیاں کرنے والا ہیں عزیز آنے گرامی یہ میں نے قرآن پاک کا واقعہ اس لئے بھی بیان کیا کہ ہم لوگ جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو صورتوں پر غور نہیں کرتے ترجموں پر غور نہیں کرتے ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم جو صورت پڑھ رہے ہیں اس صورت کا کیا نام ہے اور اس نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے قرآن پاک میں جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں ہر صورت کا اللہ نے کوئی نہ کوئی نام رکھا ہے اور ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے عموما اس نام سے مطالق اس کتاب کے اندر کوئی نہ کوئی اس صورت کے اندر کوئی نہ کوئی مضمون ہوا کرتا ہے جیسے صورہ اسرہ ہے اس میں سبحان اللہ اسرہ بھی میراج شریف کا واقعہ ہے اسی طرح سورہ فیل ہے جس میں اسرہ فیل کا واقعہ ہے اسی طرح سورہ کہف ہے اس میں اسرہ کہف کا واقعہ ہے ہر صورت کا اللہ نے نام رکھ دیا تا کہ جب یہ لوگ پڑھیں تو ان کا ذہن کسی طرف متوجہ ہو اور پھر اس کو پڑھ کر اور اس کے ترجمہ پر غور پاک ایسی عظیم شان کتاب ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو بغیر سمجھے بغیر ترجمہ پر غور کیے بھی پڑے گا تب بھی اللہ تب اس کی نام عمال میں نیکیاں لکھے گا ہر کلمہ ہر لفظ کے بدلے میں دس نیکیاں تا فرمائے گا اب قرآن پاک میں جتنے بھی الفاظ ہیں اس کے حساب سے آپ جو شخص قرآن پاک ختم کرتا ہے اس حساب سے اندازہ کر لیں کہ اللہ تب کتنی نیکیاں تا فرماتا ہے ایک اس کا قانون ہے ایک تو قانون قدرت ہے اور ایک اس کا شان فضل ہے قانون تو یہ ہے کہ ایک کلمہ بڑا الف تو تیس نیکیاں ہو گئی علیف کے دس لام کے دس میم کے دس ہو گئی نا یہ تو اس کا قانون ہے لیکن اگر وہ چاہے تو وہ ایک کلمہ کے بدلے ہزاروں نیکیاں بھی عطا فرماتا تو ہم ہمیشہ اللہ تبارک وطالعہ سے اس کا قانون نہیں بلکہ اس کی فضل کو طلب کرتے ہیں قانون کا معاملہ ایسا ہے جس طرح وہ دیتا ہے اس پر وہ حساب و کتاب بھی مانگ سکتا ہے چلو میں تمہیں یہ دے رہا ہوں یہ نیکیاں دے رہا ہوں یہ نعمتیں عطا کر رہا ہوں تو تم نے خود کیا کیا تم نے کتنی نمازیں پڑھیں تم نے کیا کچھ کیا اس کا بھی مجھے حساب دو وہ مالک ہے وہ اس بات کے اختیار رکھتا ہے آج اگر ہم کسی اپنے نوکر کو کچھ پیسے دے کر بزار بھیجتے ہیں کہ اتنے کا سودھا لے آؤ تو واپسی پر ہم پوچھتے کتنا خرچ ہوا کتنا کتنا کیا اور یہ ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہے ہم اس بارے میں سوال کر سکتے ہیں تو وہ تو ہر چیز کا مالک اور مختار ہے جب اس نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی تو وہ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے اس کو کہا خرچ کیا کتنا کتنا کس طرح استعمال کیا یہ آزاد دیئے ان آزاد کو کس طرح استعمال کیا یہ دولت دی تو اس دولت کو کس طرح استعمال کیا اولاد دی تو اولاد کی تربیت کس طرح کی اگر میں نے خاندان عطا کیا بی بی بچہ عطا کی تو ان کی تم نے اصلاح کی کی تو یہ اس کا قانون ہے اور اس قانون کی زد میں ہم سب آ سکتے ہیں اس لئے ہم تو گناہگار سیاہ کار لوگ اپنی کمدوری کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ تیری نعمتیں تو بے شمار تیری انائتیں تیرا کرم تو اتنا ہیں ہم اس کا کوئی حساب نہیں دے سکتے بس تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرماتا جاؤ ہم سے کوئی حساب نہ لے اور اپنے طور پر ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہم ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں پر اللہ کا شکر عدا کریں ان کا صحیح استعمال کریں اور ہر جانب ہر موقع پر یہ سوچتے رہیں کوشش کرتے رہیں کہ ہم جو کمائی کر رہے ہیں وہ ہماری رس کے حلال سے ہوں جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ حلال لقمہ ہوں اور کسی بھی طرح سے کوئی حرام لقمہ ہمارے مل میں نہ جا سکے تو اللہ تعالی اس تھوڑے کے اندر بھی بڑی برکت اتا فرماتا ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے اس نوجوان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بچیا کے بدلے پوری زندگی کے لئے اتنی دولت اتا کر دی کہ وہ اگر بیٹھ کر کھائے تب بھی اس کے لئے کافی ہے اس کی نسل در نسلوں نے بھی کھائے ہو میرے بزرگوں اور دوستوں قرآن پاک کے ان واقعات سے سبق حاصل کرتے رہیں اور کوشش کریں ہمیشہ جب بھی قرآن پاک کا مطالعہ کریں کہ ہم قرآن پاک کے ان واقعات کو محض اس کہانیوں پر نہ لے جائیں بلکہ اس سے ہم اپنی اصلاح بھی کریں اپنے دوستوں کی بھی اپنے عید و اخارج جو ہماری فیملی ہیں ان کو بھی ہم بتائیں کہ دفوع اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن میں کتنا کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے آخر میں میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ ماہ مبارک ماہ شابان شروع ہو چکا ہے اور اس کا پہلا اشرا ختم ہونے کو ہے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان کا آغاز ہونے والا ہے یہ رجب شابان رمضان تینوں مہینوں کو عبادت کا موسم باہر کہا جاتا ہے لہذا ہم اپنے طور پر ایک شدور مرتب کریں اپنے دن میں رات میں کہ ہم کچھ نہ کچھ وقت قرآن پاک کی تلاوت کے لئے وقت کریں گے اور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے تو ضرور ہمارے نام اعمال میں اللہ تارہ برکت اور الٹے سیدھے پروگرام چینلز اور ڈش اینٹی نہ اور کیا کیا یہ سب چیزیں پرانی ہو کر اب کیبن اور دوسرے نیٹ کے دریئے اوریانی اور فاشی ہیں جس کی وجہ سے گھروں میں بے برکتیاں ہو گئیں عبادتوں میں دل نہیں لگ رہا تو ایسے موقع پر ان مہینوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تلاوت کریں اور جب بھی وقت ملیں ہم قرآن پاک کے تراجم کو پڑھیں اور کوشش کریں جب بھی کوئی ترجمہ قرآن پڑھیں تو وہ ترجمہ اہل سنت و جماعت کا ہو سنی علماء کا ہو تاکہ ہم قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت حاصل کریں کوئی ایسا نہ ہو کہ اس ترجمہ کو پڑھ کر وہ گمراہ ہو دائے اللہ جل جل و مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں قرآن پاک کے متعلق اور قرآن پاک کو سمجھ اور اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ تمام حضرات دعا فرمائیں کہ اب تبارک و تعالی اس مقدس مہینے کے ثقے میں اس درس اور نشست میں جو کچھ اللہ تبارک و تعالی تیرہ اور تیرہ ذکر کیا گیا ہے اس کے ثقے میں ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں شہر کراچی میں جو قتل عام کیا جا رہا ہے قتل و غارت کری کا بازار گرم ہے باری تعالی دہشت گردوں پر اپنا خیر و غضب نازل فرمائیں امن و امان کو بحال فرمائیں اور شامی مسلمانوں کو ہمیشہ اپنی ہر دعا میں یاد رکھیں کہ وہاں پر بڑا ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے اور اب قریب ہے کہ یہود و نصارہ بڑی اعلانیہ طور پر وہاں پر اترنے والے ہیں اب تک مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر کشتخون کیا گیا اب یہود و نصارہ خود وہاں پر مسلمانوں پر حملہ ہونے والے ہیں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس سرزمین کی حفاظت فرماؤں اس سرزمین کے رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں تمام مسلمان مردوں عورتوں کی جان مال عزت و عبر کی حفاظت فرماؤں باری تعالی جتنے مسلمان ممالک ہیں اور مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں ان پر اپنا کرم فرماؤں اپنا رحم فرماؤں باری تعالی آپ اپنے خلوص اور محبت عطا فرماؤں اور جتنے بھی دہشت گرد مسلمانوں میں شامل کر دیئے گئے ہیں باری تعالی ان پر اپنا قہر و غضب نازل فرماؤں اے الہو العالمین یہ لوگ دور دراز علاقوں سے خواتین و حضرات تیرے ذکر سننے کے لئے یہاں حاضر ہوئے باری تعالی ان کی حاضری کو قبول فرماؤں ہم سب کے ظاہر اور باطن کو پاک اور صاف کر دیں ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کا مدینہ بنا دیں بار بار اپنے اور اپنے رسول کی بارگاہ میں بعد اب حاضری کی توفیق عطا فرماؤں و آخر دعوانان الحمدللہ رب اللہ